اسلام علیکم ویلکم ٹو سیجاد ریکٹس اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم فیس بک کا اکاؤنٹ وہ مارچ دوہسار تیس میں اور اس کے بعد جو ہے کس طرح سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں فیس بک کا جو پورا میکنیزم ہے وہ تمدیل ہو چکا ہے جب سے یہ میٹا بنی ہے تو اس کو کاؤنٹ ڈلیٹ کرنا ٹیمٹری یا پرمنٹلی تھوڑا سا دفیکلٹ ہو گیا ہے تو آج کے اس سیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ جو ہے فیس بک کا اکاؤنٹ پرمنٹلی یا ٹیمپریری ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور جب سے اس کا میٹا نیزم چینج ہوا ہے آپ کیا کریں سیمپلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں جائیے فیس بک اکاؤنٹ میں جانے کے بعد پی لائنس پہ چلے جائیے پی لائنس میں جانے کے بعد جیسے آپ سٹولڈ آن کریں گے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا آپشن ملے گا اس پہ کلک کریں پھر آپ کو دوبارہ سیٹنگ کے آپشن کے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اسے واپس اتر کی طرف سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ انفرمیشن والا آپشن ملے گا یور انفرمیشن اس میں آ جائیے وہاں پہ آپ کو ایکسیس یور انفرمیشن کا آپشن ملے گا اس میں چلے جائیے ویدانی RM پاچیٹ идет ہو رہا بھیجے کردےünüz ابید کردئے تو YEAH کو کافی آپ مل کرد گا جب کا ورین bleak 間رین ایکڈیوٹی آک آپبا اگر آپ کو کافی ایکڈیوٹی آکھاظ に آلاؤ اس بوخ پرسنال ان فیمیشن شغل خصوصوصوصوصوص tamp is ج comm بنام information آپ نے گیا کرنا ہے آپ نے your activity across facebook اور اس کے بعد آپ کا personal information ہے آپ ایک ایک کر کے چیک کرتے جائیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ ساری personal information مل جائے گی facebook سے related کہ آپ لوگوں نے کون کونسا facebook activities کی ہیں سارے ٹھیک ہے آپ اسے واپس کریں واپس کرنے کے بعد آپ کی personal information آ جائے گی personal information پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ information آپ کے اکاؤنٹ کی سے related ساری آ جائے گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ کو account center نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں account center پہ آنے کے بعد یہ آپ کے اکاؤنٹ کو open کر دے گا account کو open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ information and commissions ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیے account informations یہاں پہ آپ کی ساری settings پڑی ہوں گے upload کی ٹھیک ہے personal detail پہ آ جائیے personal details پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کا email id data پہ اور یہاں پہ account ownership اور control نظر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کر دے گا یہاں پہ آپ کا دیکھیں deactivation account پہ لگا ہوا ہے temporary کرنا ہے یا اس کے بعد آپ اپنے account میں click کیجئے یہاں پہ آپ کو بتائے گا deactivated amount delete account آپ نے کرنا ہے اگر آپ permanently کریں تو یہ کر لیں اگر آپ temporary کر رہے ہیں تو یہ کر لیں ہم permanently کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پہ click کریں گے اس کے بعد continue continue کے بعد how i spend the facebook time اس کے بعد آپ اسے question دیں گے کہ آپ اسے point delete کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بھی آپ کو option صحیح دے گے اس پہ continue کر دیں continue کرنے کے بعد پہ اسے continue کریں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو option دے رہا ہے کہ یہاں پہ directive account ہوگا کہ آپ اپنے جو ہے وہ save کر سکتے ہیں post on information کو download کر سکتے ہیں آپ continue کر دیں continue کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آپ سے آپ کا password مانگے گا آپ اپنا password دے دیں ٹھیک ہے password دینے کے بعد آپ اسے continue کریں یہ دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے جی آپ کا account delete ہو جائے گا لیکن آپ کو جو ہے وہ 30 جو ہے وہ دن لگیں گے اگر آپ اسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ delete account کر دیں جیسا آپ اسے delete account کریں گے یہ سے delete کر دیں گا یاد رکھے گا اگر آپ کا احرادہ بدل جائے اور آپ دوبارہ account کو وہ کرنا چاہیں ایکسس کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ دوبارہ سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں دوبارہ سے اپنا password اور email دیکھیں دوبارہ سے login کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ تھا اس طرح سے آپ اپنے account کو delete کر سکتے ہیں خود کا خیار رکھے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اللہ حافظ